سلام علیکم آپ سب کو عبدالگفار کے یوٹیوب چینل پر خوشان دیت اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پاکستان کی سپورٹس کی جو ہماری ایک صحافت ہے اور جنللزم ہے اس کا سب سے معتبر اور اچھے جنللزم نے ان کا شمار ہوتا ہے ٹاپ کے ہم نے بہت سیکھا ہے نا صرف ایزا سٹوڈنٹ آف دی گیم یا جنللزم لیکن میں نے ہمیشہ ان کو بہت ہی نفیس اور شفیق پایا ہے ہم جب بھی ان سے ملتے ہیں بہت اچھے طریقے سے بلکہ سیکھا ہے بہت کچھ کہ اگر ہم کبھی سینئرز ہوں گے تو ہمیں ان کی طرح ہونا چاہیے ماجد بھائی کو خوشان دیت کہتے ہیں اسلام علیکم ماجد بھائی جی والیکم ماجد بہت شکریہ آپ کے کمپلیمنٹس کا کیونکہ یہ بھی دیکھیں عبدالغفار حقیقت ہے یہ ٹو وے ٹریفک ہے جس طرح آپ سینئرز کی بات کر رہے ہیں جونئرز میں بھی آپ جیسے کم کم لوگ ہیں جو سینئرز کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں رسپیکٹ یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو کہہ دینا رسپیکٹ جو ہوتی ہے یہ دل سے ہوتی ہے اور جو آپ کا رویہ ہے وہ بتاتا ہے لیکن میرا خواہل میں ہمارے لئے بھی یہ قابل فخر کیز ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو بظاہر تو آپ اپنے آپ کو جونئرز کہہ رہے ہیں لیکن اس تھوڑے عرصے میں جتنا آپ نے اپنا نام پیدا کیا ظاہر ہے کہ یہ فیلڈ ایسی ہے اس میں اگر میں کہہ دوں کہ جی میں کرسٹوفر مارٹن جینکنز ہوں تو میرا جو کام ہے اور میرا جو نام صرف کام کی وجہ سے ہے اور کام جو ہے ہماری جنرلزم وہ ہے کہ اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عبدالغفار کون ہے یا عبدالماجد بھٹی کون ہے ہمارا جو کام ہے یہی ہماری پہچان ہے تو الحمدلللہ کوشش کرتے ہیں لیکن آج بھی سیکھنے کے مرحلے میں ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا جونئرز کو بتائیں اگر کوئی سیکھنا چاہے ادروائز ظاہر ہے کسی کو اس دور میں میں تو اپنے طور پر اپنی اکانٹیبلیٹی خود کرتا ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ نہ کسی کو انفلوئنس کروں اپنی عزت انسان کی اسی میں ہوتی ہے کہ جس طرح آپ جیسے لوگ ہیں جو شفقت سے محبت سے پیش آتے ہیں تو اگر کبھی پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں ادروائز یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں خود مختیار ہے میری بہت بہت شکریہ ہے ماجد بھائی اور میرے یوٹیوب چینلز پہ بھی آنے کا شکریہ اور مجھے پتا ہے کہ جب بھی آپ ایویلیبل ہوتے ہیں اور اسپیشلی جب اپنے پرام ریپلیں بلاؤں تو ماجد بھائی نے کبھی انکار نہیں کیا بیپرز پہ بھی موجود ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور ہماری بھی عزت افضائی ہوتی ہے ماجد بھائی آج آپ کو زہمت دی ہے کچھ ایسے ٹاپیس ہیں جو میں نے سٹارٹ کی لائف پروپر جنلیزم دوہزار دس لیکن میں یہی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جنلیزم میں آتے ہیں اور آتے ہی آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے تین چار سال تو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ یہ ہے ایک دشت کی سیاہی کیا ہے کیا معاملات ہیں اور میں تو بھائی آپنلی اس چیز کا ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ ہوش نہیں تھی اس پر جتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے دوہزار نو کی وہ فیمس سٹوریز جس کی سپیشلی ماجبات کرنے لگوں ماجد بھائی سے کہ ماجد بھائی کی سٹوری مجھے یاد ضرور ہے میں اس پر بھی بڑا حیران ہوتا ہے میں نے کہا ماجد بھائی اور جس نے بھی آپ نے مجھے یاد ہی خبر بریک کی تھی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہوتا ہے ایک موتابیٹ جنرلیسٹ کے اندر کی خبر اس کے پاس ہو جہافت ہے یہی ہے ایک 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 ریڈیبل سورس آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اتنی امپورٹنڈ ماجد بھائی خبر میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہو ماجد بھائی تو آپ یہ کہہ ستے ہیں کہ پاکستان کے کریٹ کی جو بڑی کنٹروورسیز کہہ لیں یا ایک آؤٹ آف ڈا باکس آف ڈی فیلڈ واقعہ کہ دو ہزار نو کی چیمپنس ٹوفی کے دران یونس کان خود ایک ورل کلاس پریر ایک زمانے میں دبنگ کپتان بھی تھے لیکن پھر زوال بھی آیا ان کی کپتانی پر لیکن وہ جو واقعہ ہوا ماجد بھائی آپ سمجھتے ہیں ٹاپ تھری میں اگر میں آپ سے پوچھوں ایک تو اس واقعے کے علاوہ کیا ٹاپ تھری واقعات کا سمجھتے ہیں اپنے رپورٹ بھی کیے اور جو آئی تینک ایک خلا دینے والے واقعات ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے دیکھیں ٹاپ تھری میرا خلویں نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال پاکستان کے جو ٹاپ ٹین واقعات میں سے ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں جب ہم ریوالڈ کی بات کرتے ہیں نا تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ موجودہ پرائم نیسٹر عمران خان کے خلاف بھی ریوالڈ ہوا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان کو یہ حصی ہے پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا انگلینڈ کے ٹور کے لیے لیکن سینئر پلئر وہ سینئر پلئر آج جو بڑے بڑے چینلز پہ آ کر عمران خان کو اپنا ہیرو کہتے ہیں اور عمران کی تعریفوں میں آسمان زمین ایک کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ریوالڈ کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان جتنے بڑے کھلاری تھے جتنے بڑے کپتان تھے اتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے جب ان کو بھلک پڑی کہ یہ گروپ میرے خلاف کچھ اندر سے سالشے کر رہا ہے تو انہوں نے خاموشی سے پھر کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے جو ہم سکھ سمجھتے ہیں ہم تو بہت چھوٹے تھے کہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کیپ کے فوری بعد عمران خان صاحب نے ریٹائیمنٹ نہیں لی تھی اور کیا پوسیبلیٹی تھی یہ حصی ہے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آج کل جتنا ہائی ٹیک دور ہے اس دور میں نہیں تھا لیکن جو بڑے لوگ ہیں جو اس زمانے میں ریپورٹنگ سے وابستہ تھے جسا کمر بھائی ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انیس سو بانوے کے انگلینڈ کے ٹور کے لیے جو پہلا کپتان انا اوسوا تھا وہ عمران خان تھے لیکن عمران خان نے جب یہ حالات دیکھے تو عمران خان نے خود بخود کنارہ کشی اختیار کی پھر ایک ایٹی ٹو میں جعوید میاداد کے خلاف فیمس ریوالٹ ہوا جس میں عمران خان ماجد خان زہیر عباس پاکستان ٹیم کے دس بڑے پیئر کے ہوتے انہوں نے ریوالٹ کیا یہ وہ ریوالٹ تھا جب سری لنکا کی ٹیم اسٹریڈس کے بعد پاکستان آئی پھر وسیم اکرم کے خلاف اگر میں سن صحیح بتا رہا ہوں تو غالباً انیس سو چورانوے میں وسیم اکرم کے خلاف ریوالٹ ہوا اس وقت بھی پاکستان کے ٹاپ کے پلئر سے جنہوں نے وسیم اکرم پاکستان ٹیم نیزلینڈ جا رہی تھی ایٹی ٹو جعوید میاداد میری تو پیدائشی ایٹی ٹو ہے مجھے نہیں بتا آپ اس پر جنرلیزم میں تھے کیا نہیں تھے لیکن کیا اس کی وجہ کیا بنی تھی سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں مختصران کیا وجہ تھی کہ جعوید میاداد کے خلاف وہ بغاوت ہوئی دیکھیں ہمارے عبدالغفار ہماری فیلڈ میں بھی ہوتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں اس بات پر ناراض ہو گیا کہ عبدالغفار نے مجھے سلام نہیں کیا کرکٹرز کا مسئلہ جو ہے یہ ایگو کا مسئلہ ہے جعوید میاداد ایئر مارشل نور خان پاکستان کی ہسٹی کے سب سے بڑے ایڈمیسٹریٹر ایئر مارشل نور خان نے جونئر پلئر جعوید میاداد کو کپتان بنایا عمران خان پر ترجیح دی زہیر عباس پر ترجیح دی ماجد خان پر ترجیح دی تو یہ جو سینئر سے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یا جو وہ بتاتے ہیں کہ جعوید میاداد کا جو رویہ تھا شاید وہ ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا تو ایک دو ٹورز کے بعد پاکستان ٹیم جب آسٹریلیا گئی غالباً اجاز برٹ اس وقت پاکستان ٹیم کے منجر تھے وہاں سے جب واپس آئی تو سری لنکا کی ٹیم ٹیسٹ سٹیٹس کے بعد پاکستان آ رہی تھی تو یہاں ریولٹ ہوا اور کراچی میں جو ٹیسٹ میچ ہوا میں نے وہ ٹیسٹ میں ہی دیکھا اس ٹیسٹ کے لیے میں سلیم ملک سلیم یوسف راشد خان پاہر نکاش میرے خیال چھت پاکستان کے پلیئرز تھے جن کا ٹیسٹ دیبی ہوا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں جب سری لنکا کراچی میں ٹیسٹ کے لیے آئی لی تھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں سلیم یوسف اور راشد خان کو آنر بھی کیا تھا تو وہاں جانے کی اعداد کے خلاف ریولٹ ہوا تھا اور پاکستان نے بلکل ایک نئی ٹیم ہوتاری تھی چونکہ سری لنکا کی ٹیم نئی تھی لیکن پاکستان نے کراچی ٹیسٹ جیت لیا تھا پھر سیصل آباد ٹیسٹ جوا ہوا تھا پھر جو سینئر سے وہ لاہو ٹیسٹ میں واپس آئے یہ وہ ٹیسٹ تھا جس میں عمران خان نے ایک نیز میں غالباً آٹھ ہاؤٹ کیے دوسری میں چھ ہاؤٹ کیے چودہ بکھے لیں انہوں نے ٹیسٹ میں تو یہ جاوید میداد کے خلاف ریولٹ ہوا وسیم اکرم کے خلاف انیس سو چرانوے میں نیزولینڈ جانے سے پہلے این جب پاکستان ٹیم نیزولینڈ جانے کے لیے کراچی میں جماعتی وسیم اکرم کے خلاف ریولٹ ہوا اس وقت جاوید میداد بھی اس ریولٹ بھی شریک تھے تو سلیم ملک کو کپٹان بنا کر بھیجا گیا پھر اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو عارف علیہ خان عباسی غالباً اس دمانے میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے وسیم اکرم تو کسی نے سپورٹ کیا تھا اس طرح جو موجودہ ٹیم جو ان کی تھی اس وقت یا سارے سینئر سلاف ہو گئے تھے نہیں میرا خلق میں جتنی میری معلومات ہے سارے سینئر جس میں وقار یونوس جاوید میاداد آکر جاوید جتنے بھی سینئر پلئر تھے اس زمانے میں ان سب نے وسیم اکرم کی خلاف بغاوت کی اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو گھوٹنے ٹیکنا پڑے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں خان صاحب علی جو ہم نے کچھ پڑا اس حوالے سے آپ آج اس کو بالکل آپ کو بلانے مقصد یہ ہے کہ آج ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ ہمیں کھل کے بتائیں گے اور ہماری معلومات اور دیکھنے والو گی بھی کہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی جیس کے بعد شوکت خانم اسپطال میں فرنڈ ریزنگ کے لیے وہ تمام پیسے چلے جانا یہی ایشو بنا تھا جی ہاں دیکھیں عمران خان کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ وہ اس قسم کی بلو دا بیلت بات کریں گے لیکن عمران خان کا جو ایک مشن تھا جس مشن کو وہ لے کے چلے اور وہ مشن تھا شوکت خانم ہسپٹل وہ بار بار اگر آپ آج بھی میں نے تو کم اکم سو بار وہ عمران خان کی تقریز سنی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد وہ اپنے ہسپٹل کا ذکر ورلڈ کپ سے پہلے بھی کر رہے تھے ورلڈ کپ کی جیت کے بعد بھی کیا اور جو میں نے اڑتی اڑاتی سنی مجھے بھی اب ایکزیکٹ اس کی کہانی کا نہیں بتا تو عمران خان کہاتے تھے کہ جو پرائز منی ہے یا جو پیسے ملنے والے تھے وہ سارے شوکت خانم ہسپٹل کو چلے جائیں تو یہ جو ڈسپیوٹ کی بیسک وجہ تھی وہ شوکت خانم ہسپٹل تھا ماجر بھئی اس کے بعد ہوا کیا تھا پھر کھلاڑیوں کا ملے پیسے کیا ہوا تھا پیسے ہوگا دیکھیں کھلاڑیوں نے تو پیسے اپنے پیسے تو نہیں دیئے لیکن عمران خان نے لیکن اس ورلڈ کپ جیتنے سے پاکستان ٹیم کو اور خاص طور پر شوکت خانم کو اتنے ڈونیشنز ملے کہ شوکت خانم کا جو ایک عمران خان کا خواب تھا وہ میرے خال میں آسانی سے شرمندہ تعبیر اس لیے ہوا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا کیونکہ جب پاکستان ٹیم لینڈ کی پچھلے دنوں یہ رمیز راجہ اور وسیم اکرم کی ہمیں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے طرف انسانوں کے سر ہی سر تھے اور پرانا لاہور کا ائرپورٹ نئے ائرپورٹ کے سمجھنے دوسری سائٹ پر پرانا ائرپورٹ ہے ہائیڈ لیں دس منٹ کا راستہ ہوگا ائرپورٹ سے وہ پی سی ہوتل لاہور لیکن کہتے ہیں کہ سات آٹھ گھنٹے میں پاکستان ٹیم کا وہ جنوس جو تھا وہ پی سی ہوتل پہنچا تو یہاں پر ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ایک جو لوگوں نے پاکستان ٹیم کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھون دیئے وہ ایک بڑا یونیک چیز تھی لیکن اس میں شوقت خانم کا جو ایک عمران خان کا خواب تھا وہ آسانی سے شرمندہ تعبیر ہوا لیکن اب جو آپ کا سوال ہے دوہزار نو میں یونس خان کے خلاف یہ بھی تقریباً ایک قسم کا ریولڈ تھا لیکن یہ اس لیے ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ہمارے اس کلچر میں جہاں ہم ہر وقت اسلام اور مذہب کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے کسی کھلاری کو پسند نہیں کرتے کسی کپتان کو پسند نہیں کرتے یونس خان کا جو اسٹائل تھا اس کو لڑکے پسند نہیں کرتے تھے لیکن قرآن پر حلف اٹھا کر غالباً ان کو شک تھا کہ کچھ لڑکے ایسے ہیں جو این وقت پر پلٹ جائیں گے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ جوہانس بر کے ہوتل میں ہوا سینٹنسن ہوتل ہے جوہانس برگ میں دوہزہ نو کی چیمپٹیس ٹروفی کے دوران چیمپٹیس ٹروفی میں تو اب سوال یہ ہوا کہ یہ قرآن کہاں سے آئے جس پہ حلف اٹھایا جا اور سب اس پہ ہاتھ رکھیں کہ بھئی آج جو یہاں بات ہو رہی ہے اس کا سب پاس رکھیں گے اس میں تھا کون اس میں محمد یوسف تھے اس میں شاید خان آفریدی تھے کامران اکمل تھے شویب ملک تھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سعید اکمل تھے عمر اکمل تھے تقریباً آٹھ سے نو پاکستان ٹیم کے پلیئرز جو تھے انہوں نے یونف خان سے خلال سب ٹاپ سٹار پوری سمجھ لے کہ پاکستان کی کریم تھی تو سوال تھا کہ اپنے وہ کلام پاکستان کہاں سے آئے جس پہ سب حلف اٹھایا تو کسی پلیئر نے بتایا کہ یار پاکستان ٹیم کے جو ٹرینر ہیں کل یونف خان نے نا ان کو انگلیش ترجمے والا قرآن دیا کہ یار تم ہمارے مذہب کا متعلق کرو تو کسی نے کہا یار ان سے اب وہ میں نام بھول گیا ان صاحب کا میرے خلال میں آسسیلین تھے یا ساؤت افریکن تھے پاکستان ٹیم کے ٹرینر تو ان کے پاس گئے ان کا کہا یار کل آپ کو یونف خان نے وہ قرآن کا نسخہ دیا تھا جو انگریزی ترجمے کے ساتھ تھا اگر آپ کے پاس ہے تو تھوڑے دیر کے لیے ہمیں دیں تو اس قرآن پر حلف اٹھایا گیا لیکن اس پوری بغاوت کے پیچھے جو سب سے افسوسناک پہلو تھا کرکٹ بورڈ بھی چاہتا تھا کہ یونف خان سے جان چھڑا لے کیونکہ یونف خان آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ فارورڈ آدمی ہے لنگی لپٹی رکھتے نہیں ہے نہ کسی کی سنتے تھے تو لہٰذا مرہوم یاور سعید اس وقت پاکستان ٹیم کے مینجر وہ بھی ان کی بھی پشت بنائی ان پلیئرز کو حاصل تھی تو اس طرح یہ بغاوت شروع ہوئی یونف خان کے خلاف لڑکوں نے حلف اٹھایا پھر جب نیوزلینڈ کی ٹیم آئی یوئی میں سیریز کلنے کے لیے تو جو ایک ایک سے ونڈے سیریز برابر تھی جو فیصلہ کون ونڈے تھا وہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ابودابی میں ہار گیا نیوزلینڈ سے اب یونف خان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سینئر پلیئرز نے جانبوچ کر مجھے لیڈ ڈاؤن کیا تو اس ونڈے وہ چونکہ لیڈ نائٹ ختم ہوا تو اگلی صبح کو یونف خان نے پاکستان ٹیم کے مینجر عبد الرقیب تھے ان کے پاس گئے اور یہ اس چینس ٹیم کے بعد کی سیریز ہے اب پاکستان ٹیم تین دوروں پر جا رہی تھی پہلا مارلہ نیوزلینڈ کے خلاف یوئی میں سیریز تھی اس کے بعد پاکستان ٹیم نے نیوزلینڈ جانا تھا پھر اگلا جو پاکستان کا ٹور تھا یہ بھی ایک ہسٹورک ٹور تھا یہ آسٹیلیا کا ٹور تھا یہ وہی ٹور تھا جس نے ایک فیمس پاکستان سیڈی ٹیسٹ ہار گیا اور یہی وہ دور تھا دو ہزار دس کا ایک تو یونف خان نے وہاں کپتانی چھوڑ دی ابودابی کے ونڈے انٹرینشن کے اگلے دن اور اگلے دن جب انہوں نے کپتانی چھوڑی تو کرکٹ بورڈ کے لیے بھی عجیب و غریب سیچویشن تھی تو محمد یوسف کو بلا کر کہا گیا کہ یہاں سے اب جو پاکستان ٹیم نے نیوزلینڈ اور آسٹیلیا جانا ہے تو آپ کو پاکستان ٹیم کی کپتانی کرنا ہے تو یہاں محمد یوسف کے حق میں قرائے فال نکلا اور یونس خان نے اس ونڈے سیریز کے بعد پھر پاکستان انہوں نے کہا کہ میں اس وقت میٹلی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں نے کپتانی تو چھوڑ دی میں نہیں کھیل سکتا پاکستان کے لیے تو یونس خان پھر اس یو ای سے پھر کراکسی واپس آ گئے لیکن پھر اگلی جو سیریز تھی نیوزلینڈ کی وہ پاکستان نے جیت لی لیکن جو اصل پاکستان ٹیم کا جو مار داڑ سے برپور یا کانٹروورسی سے برپور دورہ تھا وہ آسٹریلیا کا دورہ تھا اتفاق سے میں اس ٹور میں تھا جب پاکستان سیڈنی ٹیسٹ ہارا ہے اور اس ٹور کے بعد بڑی بڑی پابندیاں بھی لگیں پھر جی اس کے بعد انہیں سات آٹھ کھلاریوں کو پی سی بی نے نشانی عبرت بنایا جن کھلاریوں نے یونس خان کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس کی ڈیفرنٹ وجوہات تھی لیکن عبدالغفار دو چیزیں اس ٹور کی بلکہ تین چیزیں ایک تو سیڈنی کا جیتا ہوا ٹیسٹ چھوٹا سا ٹوٹل پاکستان جس طرح وہ مجھے آدھ بھی یاد ہے آسٹریلیا کے آفیسمنر تھے نیتھن ہوریڈ ان کے سامنے پاکستان کے بیٹ فن جس طرح آؤٹ ہوتے رہے پھر یہ وہی دور تھا جب پاکستان کے جو ایک ہمارے سپرسٹار ہے شویب ملک ان کا اور شانیہ ملزہ کے جو تعلقات تھے وہ سمجھ جائے کہ بالکل اب فائنل اسٹیج پہ آگئے تھے بلکہ سیڈنی ٹیسٹ سے پہلے پاکستان ٹیم نے ملبرن ٹیسٹ کھیلا تو ملبرن ٹیسٹ جس زمانے میں ہو رہا تھا وہاں آسٹریلین اوپن ہو رہی تھی تو سانیہ ملزہ آسٹریلین اوپن کھیلنے آئی نہیں تھی اپنی والد اور والدہ کے ساتھ وہاں بھی ان کے معاملات رہے پھر یہ سیڈنی ٹیسٹ ہوا سیڈنی ٹیسٹ کے بعد پھر جب پاکستان کی ٹیم آخری ٹیسٹ کھیلنے ہوبارڈ گئی تو ہوبارڈ میں میں ہوبارڈ ٹیسٹ میں بھی موجود تھا یہ وہ ٹیسٹ مہنی تھا جس میں سرفراز احمد کا ڈیبی ہوا اور چونکہ کامران اکمل نے کیچز راگ کیے تھے سیڈنی ٹیسٹ میں تو یہ بھی ایک یونیک انسیڈنٹ ہوا کہ کرکٹ بورڈ نے یہ کہہ کر اقبال قاسم چیف سیلیکٹر تھے اجاز ورڈ چیئرمن تھے یہ کہہ کر کامران اکمل کی جگہ سرفراز احمد کو ہوبارڈ بھیجا کہ سرفراز احمد ہوبارڈ ٹیسٹ کھیلے گا حالانکہ کامران اکمل ٹیم کا حصہ تھے عمر اکمل سے کہا گیا وکیٹ کی بھی ٹیسٹ کیلنٹ کو بھیجا گیا جی لیکن یہ بھی یونیک چیز تھی کہ ٹیم منیجمنٹ کو پہلے سے کہہ دیا گیا کہ یہ لڑکا آراد آپ نے اس سے کھلانے ہی کھلانا ہے سرفراز احمد کا ہوبارڈ میں ڈیبی ہوا وہاں پر ثانیہ مرزا آئیں اب مجھے ایک دن شوہ ملک نے کہا ہے ماجد بھائی آج شام کو آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو میں اپنے ساتھ ہمارے ایک دوستے خالد حسین ان کو بھی لے کر گیا عثمان سمیدین یہ ہمارے کرک انفو کے ہیں عثمان سمیدین کو بھی میں اپنے ساتھ لے گئے اور عثمان سمیدین کی اس زمانے میں نئی نئی شادی ہوئی تھی انڈین لڑکی انیسہ وہ بھی ہماری دوست ہیں انڈی ٹی وی کیلئے پہلے انٹرنگ کرتی تھی تو انیسہ کے ساتھ شادی ہوئی جب ہم گئے تو جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ایک بڑی آفورٹ پوزیشن تھی کہ ہم تینوں تو کھانا کھا رہے ہیں سلمان اچھا مجھے شویب ملک نے کہا کہ ماجد بھائی میں سلمان برد کو اپنے ساتھ لے آؤں میں نے کہا لے آئے ہیں ہمیں تو کوئی عرض نہیں آپ ہوسٹ رہے ہیں تو اب ہم کھانا کھا رہے ہیں میزمان کھانا نہیں کھا رہا تو بات میں پتہ یہ چلا کہ شویب ملک نے ہمیں تو ہوسٹ کیا ہمیں کھانا کلایا لیکن انہوں نے کھانا کھانا جا کے سانیہ مرزا کے ساتھ لیکن جو ایک اور انٹریسنگ چیز ہوئی کہ شویب ملک بار بار انیسہ سے پوچھتا رہا کہ آپ شادی کر کے پاکستانی کلچر میں آگئیں یہاں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہم بھی حیرت میں تھے پھر بعد میں کھانے کے بعد جب شویب اور سلمان بڑھ چلے گئے انیسہ بھی پوچھنے لگی کہ یہ کیوں ہمارے انڈین اور پاکستانی کلچر کو کمپیئر کر رہے تھے تو عبدالغفار آج اس بات کو بھی دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اب جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر شویب ملک اور سانیہ مرزا ہی پوست کر رہے ہیں کہ آج ان کی شادی کی دسویں سال گرہ ہے لیکن میرے یقین کریں مہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے بلکہ اس کا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جو تیسری یونیک چیز تھی اس سیریز میں تیسریز کے بعد میں ونڈے سیریز تھی ایک ٹی ٹوئنٹی بھی تھا یہ وہ دور تھا جس زمانے میں مظر مجید پاکستان ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کر رہا تھا اس ٹور پہ بھی مظر مجید ساتھ تھا بلکہ پرس میں ایک ونڈے تھا یا ٹی ٹوئنٹی تھا تو پاکستان ٹیم کے جو سیکیورٹی آفیسر تھے انہوں نے آ کر عبدالرکیب صاحب سے کہا ایک مشکوک آدمی وہ سلمان بڑھ کے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو نکالا گیا مظر مجید کو اچھا اب ہم واپس آ گئے وہ خیر مظر مجید کا واقعہ بھی ہوا بلکہ اسی سیریز میں وہ شاید آفیسر دی نے بول چبائی تھی بول چبائی اسے بہت بہت مصلا ہوا میرے خیال میں میرے خیال میں ماجی بھائی دو ہزار دس کجھا ٹور ہے فل آف نیوز بعد میں اس میں سے اور ایڈونچر اس سے جوڑی بھی خبریں آئی تنگ اس سے زیادہ ہنگامہ خیز شاید ہی کوئی دورہ ہوا ہوگا جو آپ نے بھی خبر کیا ہو بلکل اب ہم پاکستان آگئے تو ہمارے نیوز ایڈیٹر سلیم احمد جنگ کے نیوز ایڈیٹر آج کل بول ٹی وی میں ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یار میری اطلاعات یہ ہیں کہ سانیہ مرزا نے دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں اپنے فیملی کے لیے پاکستان کا ویزا اپلائے کیا ہے اچھا میرے وہم و گمان میں اس وقت بھی نہیں تھا کہ سانیہ مرزا شوئی ملک کا کوئی شادی کا سلسلہ ہے میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید کوئی سپورٹس مینیفیکٹریلز بہت سارے سیالکورٹ میں کوئی سامان خرید سانیہ مرزا کوئی بھی امنٹ ہو سکتا ہے کوئی بھی امنٹ ہو سکتا ہے لیکن میرے یقین کریں آج بھی میں رگریٹ فیل کرتا ہوں کہ ہم بھی بعض دفعہ سے آتے ہیں سوچا نہیں اس طرف نہیں لیکن اس طرف بھی سوچا اب میں خام کا جھوٹ مولو دعویٰ کروں لیکن میں بلکل اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا پھر جب افصیلیا سے ہم واپس آئے تو دو ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز ہوئی پاکستان انگلنڈ کی دبئی میں تو وہاں سانیہ مرزا کے والد والدہ شوئے ملک کی والدہ اور بہنیں آئے رہے تھے وہاں پر یہ ساری شادی کے معاملات پہ پائے لیکن یہ بھی ہمیں بات میں پتا چلا لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دو بڑے اسطار جو ہیں شادی کے بندن میں بندنے والے لیکن یہ سوری پھر ہمارے لاہور کے دوستوں نے بریک کی ہمارے پاس یہ اسٹوری نہیں تھی لیکن یہ اتنی غیر متوقع اسٹوری تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے جو سوہیل عمران حالانکہ سوہیل عمران بڑے باخبر اور بڑے زبردست ریپورٹر ہیں سوہیل عمران ہمارے جیو کے آفیس کو بتا رہے کہ سانیہ مرزا رشوئے ملک کی شادی ہونے جا رہی ہے تو آفیس والے شش و پنج میں بہت ساری سٹوریز میں کس انڈیئر ہیں ان کا بھی انپوٹ لے لیتے میں نے بھی کہا یار مجھے نہیں پتا لیکن سوہیل عمران بلکل کنفرم خبر دے رہے تھے آفیس میں کہا یار خبر ہول کریں اس کو مزید کنفرم ہولے لے دیں اس دوران اے آر وائی نے وہ خبر بریک کر دی تو درحال کئی بار ہوتا ہے کہ آپ چھکا مارنے کے چکر میں بانڈری لائن پہ کیچ جاتے ہیں کئی بار آپ کا چھکا وہ جاوید مینداد کا فیمس چھکا بن جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ پاکستان کرکٹ کی وہ سٹوریاں ہیں جو مجھے شہیف ملک کی اور ثانیہ مرزے کی شادی اس لئے ابھی زیادہ یاد آ رہی ہے کہ میں اس زمانے میں جیو سپر میں تھا اگر آپ کو یاد ہونا کہ کچھ چھ سات مہینے کے لیے تھا جب وحید خان صاحب اسپورٹ سائیڈ لائن کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے جو میں نے وحید بھائی کیا بات ہے ان کی بھی آپ کے ساتھ ان کا بھی میں تو بلکہ کلوزنی بات کر رہے تھے ہم لوگ راشی لطیف سے غالبے میں بات کر رہا تھا راشی لطیف صاحب سے کہ جو چھنڈا گرن شو ہوتا تھا میں یقین کریں مجھے بھائی آج آپ کو ایڈمنٹ کر کے بتاؤں کچھ سٹوریز جو شاید آپ اور وحید بھائی نے بھی فائل نہیں کی ہوتی تھی لیکن چونکہ پرگرام کا ایک فلو ایسا تھا کہ آپ لوگ کے موہ سے کبھی کچھ نکل جاتا تھا میں وہ پک کر لیتا تھا میں نے بڑی زفعہ سک گیا میں نے کہا یار یہ دونوں جو ہمارے سائیبان بیٹھے میں نا یہ لوگ ان کی خبر کئی غلط نہیں ہوگی اگر یہ سٹوریز شاید کل جنگ میں آنی لگی ماجی بھائی آج اس کی ہنٹ بھی دے رہے ہوتا ہے نا ماجی بھائی کبھی کبھی آپ بولتے بولتے رک جاتے ہیں اور آپ نے کافی مرتبہ مجھے رہتا ہے تھنڈا گرم میں اس طرح کنٹرول کیا کیونکہ ان دی اینڈ جنگ بھی ہے اور آپ کے پاس اتنا بڑا شو بھی تھا وہ میں نے اس زمانے میں جب کام کیا تو میری بڑے دوڑے تو میں نے جا کے اپنی جو پہلی رپورٹ کی دی جیو سوپر پہ وہ یہی تھی کہ میں آگیا تھا لوگوں نے کہا تھا بھابی جہاں سے آ رہی ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ بڑی دلچسپ اس میں دم کیا ہوا کیمہ بلکہ ابھی موہ میں پانی آ رہا آج کل بہت عرصہ ہو گیا باہر کے کھانے نہیں کھائیں تو وہ ہیدر آباد جو ہماری قانونی ہے اس کے آپ کی باتا ہے کھانے کتنے مشہور ہیں تو وہ اس کا مزہ بڑھاتا تھا چلے بھائی آپ گھر پہ زیادہ ٹائم گزارے ہیں تو بھابی کے پکے پہ کھانے بھی کھائیں ہاں نہیں نہیں سر وہ میں سیکھ رہا ہوں لیکن میں نے دو تین کھانوں کے بعد ہاتھ روک دیا میں نے کہا ایسا نہ ہمیں زیادہ ہی بنانے پڑ جائیں چلے بھائی اب لاس اس میں شوہ ملک کے چونکہ آج ان کی دسویں سالگرہ ہے شادی کی اب شوہ ملک بومبے سے شوہ ملک اور ثانیہ مردہ شادی کر کے کراچی آگئے اب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ شوہ ملک نے کہاں جانا ہے تو جیو نے تین بکنگز کروائیں ایک کراچی لاہور تین فلائیڈے تھی ایک ہی وقت میں ایک کراچی لاہور ایک کراچی سیالکور ایک کراچی اسلام آباد تو جو ایس اپیس تھے وہ یہی طے تھے کہ جس فلائیڈ پہ یہ جوڑا بیٹھے گا میں نے اس فلائیڈ پہ جانا ہے اور شوہ ملک کا انٹریو کرنا ہے تو ایک مرہوم ولی بابر بھی ایک بوگنگ ولی بابر کے نام پہ بھی تھی اتفاق سے میرے نام پہ جو بوگنگ تھی وہ کراچی اسلام آباد کی تھی اور اسی فلائیڈ پر وہ دونوں بیٹھے تو پی آئی اے کی فلائیڈ تھی جیسی کراچی سے ٹیک آف کیا میں کراچی میں جو ہمارے ایک پی آئی اے میں جاننے والے دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اور میں آپ کو سانی آر شوہ ملک کے سامنے والی سیٹ دیتا ہوں تو اخر وہ بڑا جہاز تھا انہوں نے سامنے والی سیٹ دی لیکن بیچ میں تین سیٹیں اور تھی اس کے بعد اس طرف والی سیٹ تھی اب جیسی جہاز ٹیک آف ہوا اور وہ جو سیٹ بیلٹ سائن ہٹے تو میں کچھل میں سے گھوم کر گیا تو مجھے فلائی ڈسٹیورٹ نے روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے میں نے کہا اگر آپ آگے سے ہٹیں میں سری شوہ ملک کے سامنے آتا ہوں اگر وہ مجھے دیکھے گا تو آ جائے گا اگر نہیں آیا تو میں چلا جائیں گا اس نے کہا ٹھیک ہے جیسی شوہ ملک نے مجھے دیکھا شوہ ملک آئیل سیٹ پہ تھی سانیہ ونڈو سیٹ پہ تھی تو شوہ ملک کو میں نے اشارہ کیا وہ اٹھ کے آگے لیکن شوہ ملک میں کوالٹی ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو شوہ ملک اٹھ کے آگے تو میں نے اسے کہا کہ یار عزت کا سوال ہے انٹرویو کرنا ہے اور اس فلائیڈ پہ میں بیٹھا اس لیے ہوں تو اس نے کہا ماجید ہے اسلام آباد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں نے کہا اسلام آباد میں نہیں اب یہ یہی پر ہوگا بھی ہوگا ہاں تو ہمارے کیمرمن اس کو میں نے کہا دیا تم تیار ہے نا اس کو میں نے اشارہ کیا میں نے ہارڈلی کوئی چھ سات منٹ کا شوہ ملک کا انٹرویو کیا شوہ ملک جا کے پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے جیسے ہی اسلام آباد ائرپورٹ پہ جہاز لینڈ کیا پرانا اسلام آباد کا ائرپورٹ تھا سیڈی لگی تو دروازے کے پاس ہی وہ مرسیدیز گاڑی ہے جس میں سانیہ شب بیٹھ کے گئے اور اس کے بعد جو تیسرا بندہ اس جہاز پہ اترا تھا وہ ہمارا کیمرمن تھا تو ہمارے کیمرمن نے دور لگا دی رنوے پہ وہ باہر جا کے اس نے ہماری ڈی ایس این جی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کوئی آٹھ بچ کر شاید باون یا تریپن میلٹ ہوئے تھے ڈی ایس این جی پہ جا کے تین چار سٹوریاں تھی جو اس سیشن میں میں نے آپ سے شیئر دیا یعنی بہت بچ شکریہ آخر میں جو دو ہزار دس کے بعد ماجے بھئی ایک آخری بس سٹوری رہ گئی کہ جب وہ پابندیاں لگیں مجھے یاد ہے کہ وہ پریسلیز جب آیا تھا ماجے بھئی آپ کو یا جو جنرلسٹ ہماری کمیونٹی جو کہ بات تو آپ اس میں ہوتی رہتی آپ اور جتنے سینئرز ہیں ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بڑی اچھی آپ لوگ اب تک دوستی ہیں پرانی دوستی ہیں کچھ ہم ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو اور میں نے درد کیا کہ کتنا آپ لوگ کا اچھا ساتھ ہے اور آئی ویش کہ ہم جو ابھی کے جنرلسٹ ہیں یہ بھی کبھی اسی طرح سالوں سال بیٹھتے ہیں اچھے آپ لوگ کے میں نے فیملی ٹنز بھی دیکھیں اور بہت اچھے طریقے سے تو آپ لوگ کو کوئی ہنٹ تھی ماجے بھئی لاوہ پکرا تھا اور وہ پھٹا پھر دیکھیں اجاز ورڈ کو اس میں ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ اگر اجاز ورڈ چیئرمن نہ ہوتے تو اور کسی چیئرمن میں ہمت نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو جس میں شاید آفریدی بھی تھے شویب ملک بھی تھے ایونس خان پہ پابل دے لگی اور یونس خان کو کوئی ڈیڑھ پونے دو سال رگڑا دیا پی سی بی نے یونس خان جاتے رہے ہیرنگی یونس خان کو انہوں نے آنے نہیں دیا کرکٹ میں اتنا تو پتا تھا کہ جو مینجر سے عبد الرقیب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ نے دیانت داری پر ممنی جو کچھ ہے اس ریپورٹ میں آپ بتا دیں آجی بھئی یہ وہی میٹنگز ہیں نا جو بعد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیو سوپر پہ اور جیو پہ وحید خان صاحب نے وہ ویڈیو ان کے پاس بلکل لیکن یہ کسی کے وہموں گوبان میں بھی نہیں تھا کہ کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اتنا ہارش ڈیسیشن لے گا دیکھیں ہمارے ملک میں اس زمانے میں جب ایجاز بڑ چیئرمن تھے تو ٹی وی پروگرام میں جو یہ کومیڈی شوز ہوتے ہیں ایجاز بڑ کی مختلف پیروڈیز بھی چلاتے تھے ان کے بارے میں میڈیا بھی مزاکھ اڑاتا تھا لیکن دیکھیں اب بیجارے بیمار ہیں بستر پہ ہیں کہتے ہیں کہ ان کی یاداشت بھی نہیں ہے لیکن ایجاز بڑ نے اس زمانے میں جتنی بڑے فیصلے کی ہے بس ان سے ایک وہ سپورٹ فکسنگ والے واقعے میں وہ سلمان بڑ آصف اور آمیر کی زبان پر اعتبار کر گئے لیکن اس کے علاوہ آپ دو ہزار جارہ کا ورلڈ کپ ہو اور اتنا آئی سی سی والے ایجاز بڑ سے ڈرتے تھے کہتے تھے یعنی ہر وقت جیب میں لیگل نوٹس لے کے چلتے ہیں جہاں آئی سی سی والے کو گھڑ بھڑ کرتے ہیں وہیں سائن کیا کہ یہ ہماری طرف سے لیگل نوٹس ہے تو بیرحال ایجاز بڑ کی مین مینجمنٹ کی جو قوالٹیز تھی اس میں بہت بڑا حد تھا کہ انہوں نے دو تین پلیئرز کو تو اٹلیس سیدھا کر دیا ان فیصلوں کے بعد اور مابندی لیکن جتنی ماجبہ اناؤنس ہوئی تھی کوئی کلی اگر آپ آخر میں اس کو آپ کی آداش میں ہوگا وہ پھر اتنا عمل ہوا نہیں تھا پھر واپسی کس طرح ہوئی پیچ اپ ہوا بس وہ یہ ہے کہ جس کا جتنا تعلق تھا وہ اپنے تعلق کو یوز کر کے پاکستان ٹی میں ایک ایک کر کے سب واپس آگئے اور کسی کا کچھ نہیں بگڑا یونس خان میرا خیال میں متاثر ہے ہوئے اس میں یونس خان کو پی سی بی نے کافی ڈیر پونے دو سال بعد پھر ان سے پابندی اٹھائی ہے لیکن باقیوں پر تو چند مہینوں کے بعد ایک ایک کر کے سب پر پابندی اٹھ گئے ٹھیک ٹھیک چاہیں ماجبہ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ اور یقین تو یہ جو سیشن ہے نا اس نے مجھے تو بہت ہی ایجوگیٹ کیا ہے اور میرے پاس بہت ساری کیونکہ فرسٹین انفرمیشن آپ نے دورہ کیے آپ خود موجود تھے تو آپ سے زیادہ بہتر نہ کسی نے ریپورٹ کیا اور نہ آئی بٹنس ہے تو میں نے جوئے بھی بہت کیا اور مجھے پوری امید ہے کہ جو لوگ آج دیکھ رہے ہیں جو ادھر ادھر کی کبھی چیز آتی تھی آج انہوں نے پورا قصے یہ پروپرلی اچھے طریقے سے ڈیٹیلز دی سن لی ہیں اور ان کو بھی مدہ بھی آئے گا تو ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے چلیں امید ہے کہ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ہماری گفتگو جو ہے پسند آئے گی پس کوشش تھی کہ جتنی ہماری معلومات تھی وہ آپ سے شیئر کر دیں تو امید ہے کہ یہ جو ہمارا آتے گھنٹے کا چالیس ہنڈی کا سیشن تھا اس میں وہ کہانیاں بتائیں جو پاکستان کرکٹ کی بیرحال حقائق تو ہیں لیکن طلق حقائق مجھے بھائی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ کے موقع میں تو آپ کو ذہمت دیں گے اور جو دیکھ رہے تھے آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا فیڈ بیک ضرور دی دے گا ماجب بھائی نے جو سٹوریز بیان کی اس پر آپ کی کیا کمنٹس ہیں یا آپ نے قصوں کے جب سنا تو کتنا انجوائے کیا یا آپ کتنے حیران ہوئے یا پریشان بھی ہوئے یہ ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹس میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ